لائک کریں صرف لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے صرف سے پہلے آپ کو سکیں آج اگر ہمارا کوئی نوکر یا ملازم یا خادم جرم کرے تو ہم اسے سزا دینے کے بعد یا پھر اسے ایک مرتبہ اس کے معافی مانگنے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب تو ماف کرتا ہوں دوبارہ ماف نہیں کروں گا لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قرب فرمایا ایک صحابی حضور سے اعز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو دن میں کتنی مرتبہ ماف کرنا چاہیے اگر وہ جرم کرے تو سرکار نے فرمایا دن میں سکتر مرتبہ اسے ماف کر دیا کرو کس حد تک اسے سیف کیا سرکار نے کس حد تک اسے امان عطا فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جب خادم کو مارنے کے لئے درہ اٹھاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی صحابی رک گئے سرکار نے فرمایا تم بھی تو کسی کے غلام ہو اللہ اللہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے امان عطا فرمائی اور امان کا معاشرہ تشکیل دیا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زمین پر غریبوں کو کچلا جا رہا تھا زمین پر کمزوروں کو کچلا جا رہا تھا زمین پر کمزوروں سے زیادہ کام لیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے حوالے سے قانون بنایا کمزوروں کی مدد کا حکمتہ فرمایا کمزوروں کی ریایت کرنے کا حکمتہ فرمایا کمزوروں کی مدد کرنے کا حکمتہ فرمایا تو سیچویشن یہ ہوئی کہ اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس طریقے سے انقلاب پیدا کیا کہ معاشرے سے غلامی کی رسم ہی کو ختم فرما دی آج آپ اندازہ لگائیں کہ خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا نوکر کے لئے الگ اس کا ٹائم اس کا برطن اس کا بیٹھنا اس کا اٹھنا الگ لیکن میرے آقا نے تعلیمتہ فرمائی جو تم کھاتے ہو تمہارے خادموں کو بھی وہی کھلاو تم جو پہنتے ہو اپنے خادموں کو وہی پہناو اور تم جس دسترخان پر بیٹھتے ہو اپنے ساتھ دسترخان پر ان کو بٹھاؤ امیروں کے ساتھ سرمایہ داروں کے ساتھ تخت و تاج کے مالک کے ساتھ تو دنیا ریایت کرتی ہے احترام کرتی ہے لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھلے ہوئے لوگوں کو اور سماج کے ستائے ہوئے لوگوں کو سب سے زیادہ میرے آقا نے راحت عطا فرمائی اور انہیں اٹھایا تو امن انفرادی کے طور پر دیکھیں تو قرمان جائیے فاروق عاظم بیت المقدس کی چابی لینے کے لئے جائیں امیر المؤمنین ہیں اور خادم ساتھ میں ہے لیکن قربان جائیے تھوڑی دیر خادم سواری پر اور امیر المؤمنین پیدل چلتے ہیں اور تھوڑی دیر جو ہے امیر المؤمنین سواری پر اور خادم پیدل چلتا ہے یہ نظام دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ ہو گئی کہ ایسا نظام مصطفی جان رحمت کے علاوہ دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کیا ہے آج ہوائی جہاز میں آدمی سفر کرے تو بجنس کلاس کے اندر بوس بیٹھیں گے اور خادم ایکونومی کلاس کے اندر لیکن قربان جائیے کیسا نظام میرے آقا نے قائم فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین ہو اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہو تو خادم سواری پر امیر المؤمنین پیدل اور امیر المؤمنین اگر سواری پر ہیں تو خادم پیدل چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ ذرا سوچیں ہمارے ویڈیو گو لائک سیدھے جہرور کریے موسیقی موسیقی